بسم اللہ الرحمن الرحیم والشنس والضحان اللہ کے کلام سے ذکر امام کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک بات بتا دیں کوئی بھی شخص ہو اگر وہ کامیاب ہو رہا ہے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے تو کامیابی کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں بغیر ماں باپ کی دعاؤں کے ذریعے سے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا ہے کامیابی کے میدان میں آپ اسے یاد کر لیں اسے گاڑ باندھ کر کے رکھ لیں اب جب وستاز کی بارگاہ میں لے جا کر کے ماں باپ اپنے بیٹے کو کرتے تو شب و روز بارگاہیں مولا میں دعا کرتے ہیں دارالوم میں ایڈمیشن کروا دیا اور اس کے بعد اب دعائیں ماں باپ کی چالو ہو گئی اب سنیے ماں باپ کیا دعا کرتے ہیں یا رب تم مصطفی کا گدہوان بنا دے ہم جیسے گدہ گر کو بھی سلطان بنا دے اے ساہیبِ قرآن کو ایک نگہِ کرم سے بیٹے کو میرے حافظِ قرآن بنا دے ماباب کی جب یہ دعا ہوتی ہے تو بیٹا حافظ بنتا ہے قاری بنتا ہے عالیم بنتا ہے مفتی بنتا ہے خطیب بنتا ہے شاعر بنتا ہے نقیب بنتا ہے جب ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں تب وہ جا کر کے غریب بچہ اگرچہ مجبور ہوتا ہے مگر کسی کی وہ آنکھوں کا نور ہوتا ہے قدم قدم پہ وہ رسوہ ضرور ہو رہا ہے جو اپنی ماں کی دعاؤں سے دور ہوتا ہے آئیے نات اور مناغلی کے کچھ شیر سبات کر لیتے ہیں محبتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں محترم خلیل نوری صاحب آپ ان سے نات کے شیر سنیں اس کے بعد بھائی زیاہ ازدانی صاحب خوبصورت کلام آپ تک پہنچائیں گے آپ ان کے کلام سے مصطفیز ہوں گے بھائی خلیل نوری صاحب تشریف لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب بلند آواز سے دینا یہ واجب پھر سے موقع دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممبر پر جلوہ افروز علماء اکرام اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ایک بہترین مجلس جو کہ امام حسین کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک اور بہترین موضوع جو پیغامِ کربلا ہے عقیمِ السولہ نماز کو قائم کرنے کے متعلق اور ہمارے آج کے مقرر اور موزز مہمانِ خصوصی امیرِ سننے دعوتِ اسلامی وہ بھی انقریب تشریف لائیں گے آج اکٹھا ہے دانش ورانِ وطن یعنی علماء و شہرہ و فکر اور فن صاحبانِ سخن حاصلِ انجمن نکتہ دانو پسیحانِ اہلِ سنن ہے عدیب و خطیب و زبان و سخن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن موپس سے بولو سبحان اللہ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ آوازیں بلند پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکا یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم آئیے ہمارے امام کا کلام امام اہد سمنت آلہ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و عظیمان کا لکھا ہوا کلام تزمین کے ساتھ امید ہے آپ بھی مل کر پڑھنے میں ساتھ دیں گے سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو جو چاہی تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا اور ایک میں کیا میرے اس جان کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھ لیجیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زندے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیزاروں کے ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں شم سو کمر ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں شم سو کمر ان کا پرش بنا جبریل کا پر میری آقا تے کیا اور کیا میرا سر میرے آقا کا وہ درہیں جس پر ماتیں گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتیں گھس جاتے ہیں سرداروں کے زندے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے کہہ دو سبحان اللہ سب بلند آواز سے بولو سبحان اللہ کہتا ہوں تجھ پہ میں ہر ہوں نروارے کہتا ہوں تجھ پہ میں ہر ہوں نروارے کم ہے سب کچھ بھی تجھ پہ اگر وارے کم ہے سب کچھ بھی تجھ پہ اگر وارے کوئی سر کوئی پر کوئی گھر وارے کوئی سر کوئی پر کوئی گھر وارے جانو دل تیرے قدم پر بارے جانو دل تیرے قدم پر بارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے ذرمیں جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے اقل تو خود ہے اب تک حیرہ میں کیسی قوت ہے شیرے یا زدہ میں مولا علی کی بات آگئی کیا دو سبحان اللہ اقل تو خود ہے اب تک حیرہ میں کیسی قوت ہے شیرے یا زدہ میں یہ لکھا ہے شجاعت کے عیوام بہر تسلیم علی میدان میں سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے ذرمیں جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے آخری شیر میں سگے شہر غوثل وراروں رضا اس لیے تو جمالی بنا ہوں رضا چھوٹا ہوتے ہوئے بھی بڑا ہوں رضا چھوٹا ہوتے ہوئے بھی بڑا ہوں رضا کیسے آقا آقا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرمیں جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ موسیقا 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 موسیقا